اسلام علیکم آل جابری بڑا ناس پھنے آل جابری دا آج کل کافی سارے میسیج آ رہے ہیں کہ آل جابری دے بارے واتسپ دے میسیج آ رہے ہیں اس بعد اپنا کمنٹ بغیرہ ہی میرے کل کچھ ہے بیندہ پہ ہے کہ آل جابری دے بارے کو گال دس ہوک آل جابری دے بیزی آئے ہوئے میں پتہ یاد ہے تم پچھلی دے پچھلی ویڈیو میں آل جابری دے کوئی سپیشل ویڈیو اور وہ دوچھ بندے میرے کو لیک گال کیتے یا اسٹم ریٹ پچھتے ہیں نا ویڈیو دا آدموں چپ کرویں دے ہیں سوچ دے ہیں اس چیزوں کی یار نا کیے بند سی یار پیسے بہن زیادہ ہیں اتنے پیسے ہیں دو ویڈیو ملے میں دے ہیں اور میں کلیر کیتا ہے کہ یار نا اس دوچھ بیزی اتنے پیسے چھوارا کھاندہ ہے جل حالات میں دے پہن جتنے کریٹ چل دے پہن ہر چیز دے لیکن اسٹم بندے اس چیز دو نا واقفان ہون آج کل میرے کو پچھتے ہیں کہ بندے یار الجابری دے بارے ویزا بھائی کس جگہ تو سانے مل سی دیکھو بھائی الجابری دے ویزا فیلحال ہون کوئی نہیں انہوں دے جتنے کی ڈیلیکیشن دے ویزی آئے انہوں کمپلیٹ ہو گئے اس سے چیسے بندے بھی گئے ہیں جن آئی تک گڑی بھی نہیں چلائی ایسے بندے بھی گئے ہیں جن آئی تک گڑی ٹرالے دے مو ہی نہیں ویک ہے ٹرالے ہوندہ کیونے آئے لیکن وہ بندے چلے گئے ہیں سعودی عرب دے بیچ آج تک کچھ بندے رہے گئے میرے جھیک اور بندے ہے اور ستا میں ای نمبری شکر وائد یہ لاہور دے بند ہے میرے خیال ہے ممکن اس ویکن دے بچ انہوں دا میرے خیال ہو گئے سی کمپلیٹ ہو گئے سی سٹیکر لاغ گئے سی پاسپورٹ دے اور ویزے ہوندہ لاغ گئے ایسی الجابری باستے دیکھو جدو ویزے ہوندہ آن دے ناس پاکستان دے بیچے کسی ہی کمپنی دے بارے چاہے چھوٹی کمپنی چاہے وڈی کمپنی چاہے جیسی بھی کمپنی ہے اگر بیل فارز اگر ہیک دن ویزے آن نا خدا گواہ دوسرے دن ویزے وہ ڈیلیکیشن کمپلیٹ ہوئے پی ہوندہ اور اس تی طریق ہوندی تقریبا کوئی بندہ جھنٹ دے وے تاچ دے وے چھے کوئی بندہ میرے ریفرنس دے میرے نا تاچ دے وے چھے اس انجسٹر میں ویزے نا میں آسن میں میسج کر دے سم بھائی ویزے آگئے میری ویڈیو اپلوڈ کرنے ہیں میری ویڈیو 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 دن تاک اوڈ ڈیلیکیشن کمپلیٹ ہوگا ایسی ٹھیک ہوگی اس واسطے اے چیزیں ذہن نجھ کر دیو کہ ہیک کمپنی نے اگر ریفیزے آئے نہ بل فارز آل جابری دے ویزے آگئے ایک آل ذہن نجھ کر دیو کہ آل جابری دے ویزے بل فارز وہ آقستوسی آقست ہوگی آل جابری دے ویزے شاید مہینہ پہ رہا سن دو مہینہ پہ رہا سن یہ سب جھوٹ ہیں تقریبا ہیک ویکنڈ دے ویزے مکملی کمپلیٹ ہوگا سن ڈیلیکیشن تو بغیر اس طبعہ ڈیلیکیشن دیکھنے لگ سن سیلیکشن ہو سن ای نمبر ریشو ہو سن میڈیکل ہو سن کیس مکمل جمع ہو سن فنگر وغیرہ کمپلیٹ ہو کے اس طبعہ میکسیمم پیمنٹ لگ سن ایک لاکھ یا ڈیل لاکھ یا پنیاز جو ہی پیمنٹ آئیکل چال رہی ہے وہ لاکھ ویسی مکمل کیس جمع ہو گئے سن یہ زیان جگالہ کار دیتی کرو کہ ویزے آس سن ساڈین زاری پیرہ سن ایک افتاداست دینا سن گھر صلاح کر لسا مشوہ کر رہے کسی اس طبعہ پلائی کر سا پیسے کام کر رہا منا دی ایسا کوئی سین نہیں اس کے سامدہ ایک ویڈیچ میں گالے کی تھی کہ بھائی بندے اج تک صلاح کر دے رہن دن کہ اس طبعہ بھائی نل صلاح کرنی ہے اس طبعہ پنا مامون نل صلاح کرنی ہے جی ساڈے کے دوست ہوندہ سعودی عرب یا دبائی یا کسی امارات دیوے یا عرب گالب دیوے کیسے اس نہ مشورہ کرنا کیسے اس کمپنی جا رہے ہیں دیکھو نہ تو اگلے بندے نے پتا ایک کمپنی کر دیئے نہ تو توانا پتا ایک کمپنی کر دیئے نہ میں بندے بست میں اگلہ کارنی ہے ٹھیک ہے اور پیسے دوسر اپنے اپنے انویسمنٹ کرنی ہے دوسر کوئی مامے دوتے یا دوست دوتے یا پھائی دوتے یا کسی رشدار دوتے انویسمنٹ نہیں کرنی تو اسی اگزمپل اگر پانج لاکھ روپ انویسمنٹ کر رہے ہیں اگر اگزمپل میں دیئے ریٹ دے رہی ہیں پانج لاکھ روپ ایک کمپنی دا تو اسی اگر اس دوتے انویسمنٹ کر رہے ہیں تو اسی آپ نے انویسمنٹ کر رہے ہو توانا اوستہ فیدہ ہونا گریباً دو تین سال بعد یہ چار سال بعد توانا اٹومیٹکلی پتہ لاکھ باسی سی جل اپنے دو پیسے انویسمنٹ کی دن کیا سانا انویسمنٹ فیدہ ہویا کا نہیں ہویا توانا دو بارے سوچنا چاہیی دا ٹھیک ہوگے یہ چیزیں توانا آپنو آپنو فیدہ ہونا اگلے بندیانو یا توڑے رشدار نو یا توڑے دوست نو کوئی فیدہ نہیں ہونا توڑے مشورے توسی مشورہ اپنے کسی دوست کو لیویلے لکھ میں باہر جا رہی ہیں کتن ہی توانا کوئی مشورہ جنگہ نہ دے سی ٹھیک ہوگے میرے کل پیش لیدن جی کیس آیا ایک بندی دا الیکٹریشن دا انہیں جناب باپی سو روپے سالری الیکٹریشن دی ٹھیک انہیں کوروس کیتے ہو اپنا ڈپلومے کیتے ہو انتین چار اور احفے تلیمے بندی دی اور انہوں نے ویزا میں جس نے میں این مریشو کروا رہی ہیں سارا کچھ کروا رہی ہیں انہوں نے کہا یا ساڑے کے دوست ہوں دا جناب ازابکستان ازابکستان روس دیگریہ سے اس سے چھوندہ ہے وہ کہنے دا یار ما اس کمپنی جرین دے ایک بندہ ازابکستان بیٹھا ہے ایک بندہ سعودی عرب جا رہی ہے ازابکستان وہ اس نے کہہ رہے کہ تم اس کمپنی جرین دے صحیح ہو گیا اس نے میں فون کے ساتھ یار میرا پرگرام کینسل ہو گیا اس نے کوئی اور حال کر تو اس طرح کرنگا ای نمبر کنسل کروا دیا میں ای نمبر کنسل کروا دیتا پندرہ ہزار رپے لاس پہ گیا نقصان کہنے ہو گیا میرا ہو گیا اپنے زمواری تھی کرایا ہے نکاز جمع نا وہی پنجی دن گزرنہ میں نے کہہ رہنا دنہ دوست ملیا کہنے دنہ بھائیو ریس عرب جا رہے ہیں دوبارہ کھوڑ کمپنی جا رہے ہیں چودہ سر رپے سیلری تھی چودہ سر رپے سیلری تھی جا رہے ہیں جس پیکج میں بھیج رہا ہوں وہ پیکج انہوں نے اچھا نہیں لگیا اور روسلے بندے یا زابقستان بندے انہوں نے کہہ دیتا کہ بھائی یہ کمپنی اچھی نہیں صاحب ان خود اللہ لگو کہ کوئی کتنا کسی در لگ دا ہے کوئی کتنا کسی نے کوئی سپورٹ کرے اندھا انہوں نے لگ دیں کہلو کہ جیس نے کہلو تو سنیت مشورے کر دیو نا ہم دوستان کھولو یا رشتداران کھولو یا کسی ہی بندے کھولو تو اس نے ہک دفعہ اتنا کہہ دیو کہ یار میں ویزا لے رہی ہیں چال میں تیری مرضی تو ویزا لے لینا تو میں نے یعنی کوئی دو تین لکھ روپے میں نے امداد چاہی دی دی رہی وہ تھوڑا فون بھی نا چاہی سن ہک افتہ پورا دس دن وہ تن مالی حالات ہی اس قسم دسائے سے نا کہ تو سے خود پرشان ہو گئی سو لہذا جو بھی کرنا ہے اپنا دل مطمئن کرو اپنا تو فیصلہ کرو آپ اس چیز نو سٹینڈ لبو تب جا کے دن سکا میاب ہونا ریٹ جلے پوچھ دینا بھائی ویزے دے بارے بھائی ریٹ دیکھو فکس کوئی نہیں ہوندے ہر کمپنی دا آپنی اپنی اپنی اپرووال ہوندی یا آپنی اپنی سیلیکشن ہوندی یا بندے دے کمپنی کے ریٹ دے رہی ویزے دا میرے ہوتے یا میرا کوئی دوست ہے یا جس طرح ایجنسی آلے ہیں انہوں تو کوئی ڈیپینڈ نہیں کردہ ریٹ الہد الہد ہوندی جس طرح آج کل ڈالر ہائی ہوئے پاکستان دے بیج دلر ہائی ہوئے ان ویزے ہیں دے بھی ڈالر اگر ڈاؤن ہو گئے سی تو لازم انگالے ویزے ریٹ بھی ڈاؤن ہو گئے نا اور کمپنی دے ریٹ بھی آپ ڈاؤن ہوندی رہا انہیں سیلیکشن مطابق کہ کہ اگر ویزے اگر جس ڈالر دے پہل باہت جنو اپرووال جس ویزے دی ہونی ہے جس طرح ایج کا ڈالر ریٹ چل رہی ہے تو آئی تو دقریباً ڈیڑھ مہینے پہلے ریٹ تک ہونی لگنا ہے ویزے دے یہ ٹکٹ دے وہ ٹائم تو نہیں ہونی ٹکٹ دے لازم انگالے ڈالر تے ڈیپینڈ کرنے آپ ڈاؤن ہے کہ ٹکٹ ایک سیٹ دے ڈریک مل رہی ہے کتنا خرچوں اونا ٹکٹ دے چیزیں ساری ہیں جنہیں ہم دینا ساڑھے روپے دیتے یا نہیں کدر ڈیپینڈ کرنے ساڑھے ڈالر تے ڈیپینڈ کردہ کہ ڈالر کے سطح تے جا رہی ہے کتے آ رہی ہے ٹھیک ہو گیا جنہیں مشوری دنمبر بھائی یہ کسے کوئی اس طرح نہ کرو سو اگر تو اڑا دوست دے تو حقہ کوئی مخلص ہو سی جنہیں اچھا مشورہ دے سیں اور تو انہیں بہتر گائیڈ کر سیں کہ یار تو اسی بے شک جاؤ اجیسٹمنٹ کرو اپنے آپنوں سعودی عرب جا کے یا امارات دے بیچ کسے جگہ تے بھی لہٰذا ہر بندے کو لئی مشورہ لینا یہ بھی اچھی گال نہیں ہے بجھر آج کال دور چل رہی ہے ویزے جڑے ہون دے نہ کسی ہی کمپنی دے ہون دے وہ ہر کمپنی دے اتھے ڈیپینڈ کرنے دا کہ انہوں نے کتنے بندے چاہی دے کنسل کرنے دی کمپنی یہ بھی میں تمہیں لے کا معلومات دے دے وہاں چھوٹی ساری جیڑے ویزے آج کل ڈلے ہو رہے ہیں کراچی امبیسی دے بیچے اس سے چیک نظام چینج کیتا ہے نظام چینج کر دے دے کہ انہوں نے سٹیکل تھوڑے سارے چینجنگ کیتی ہے پہلے ٹچھائی نال کوئیٹا بلوچستان ٹچ کیتا ہے اس سے بھی تو بھی کافی ڈلے ہی ہونوں کاٹ آؤٹ کر دیتا ہے ہونے صرف خالی امبیسی کام کر رہی ہے جس وقت سے ویزے بھی ڈلے ہو رہے ہیں سارے مسئلہ مسئلہ بڑا کھڑا ہوئے ہوئے لیکن الحمدللہ ہونے تقریباً ایک ہفتہ ہو گیا کہ ہونے ویزے دا پروسیسنگ کو بڑی تیز کر دیتی ہے لہٰذا پرشاند نہ ہو گیا جنہاں پہین دے پاسپورٹ جمع ہوئے ہیں امبیسی ہیں دے بیچے تو تھوڑا ویٹ کر لو ویزے سٹیمپ ہو گیا ویزے دے کوئی مسئلہ نہیں یہ دو پاسپورٹ تو امبیسی پہنچ جاندہ ویزے ہر حال سٹیمپ ہونا ہوندہ ہے ایک اور چیز جے کہ پاکستان دا لیسنس نہ لے کے جانا کہ اصلا بھائی نہ اسنوں کروا لیے اپنا انٹرنیشنل کروا لیے کیا اسنوں اسنوں اریجنل بنوا کے دیکھو بھائی میں کئی ویڈیو چاہاک چکے ہیں ڈرائیونگ لیسنس ایش ٹی بھی ہونا تو اڈے کل ضروری ہے لیکن ایش ٹی بھی ہوئے لیکن چاہے ہو جی ہو جی ہو یہ نال لے کے جاؤ اس سے دوتے تو اڈے درائیونگ لیسنس بننا ہے سعودی عرب جا کے وہ دی کاپی نال لگنی ہے اگلیں پروفت دینا نا کسی پاکستان بیٹھالا چلا آکے آیا چاہے تھے کہ دینے بھی ٹالے تنا بیٹھے ہو لیکن کم از کم پروفت دینا نا باقی کچھ بندے میرے کلو پچھ دینے کہ یار تو ڈرائیونگ سکھ کے جائیے کہ نہ جائیے بھائی دیکھو ڈرائیونگ سکھ کے جاؤ تو آڑا فیدہ ہے نہ ہی سکھتے جاؤ لیکن تو سکھ جا کے ٹرین تو ہو لیکن تھوڑا سارا مسئلے کھڑے ہو اگر تسی بغیر سکھتے جاسو اتنا کام از کام تھوڑا جھاکا لتھو ہے کام از کام وڈی گڈیچ کہ تسی بیٹھے ہو تو کام از کام اگلے بند انہوں پتہ لگی کہ بلکل بھائی ڈرائیونگ سکھ رہا ہے اور توانوی محسوس نہ ہو کہ یار اتنی وڈی گڈیچ بیٹھے ہیں کیا یہ گے پچھے سارٹیکل ہو ویسی تھوڑا سے اتنے کہ اپنے آپ انہوں ڈرائیونگ ہیں اپنا سیٹ کر کے لیا کہ جاؤ اپنے مائنڈ نو ٹھیک ہو گیا باقی ایسی ویسی کوئی گال نہیں باقی پیسے ضائع نہ کرو پنجی پنجی دری تری ہزار دے کے ڈرائیونگ سکھانے دے ویچی زائع کر دیو پنجا پنجا ساٹھ ساٹھ ہزار پر بھار کے ڈرائیونگ لیسنس بنوا کے ویجنال نال لے کے جان دے پہو انہیں چیز اندہ کتنی کوئی فیدہ نہیں ہے ایک ڈاکومنٹس لیگل لیگل ہن ہو لے کہ جاؤ نال باست ویزا سٹیمپنگ دا پرسیسنگ جڑی آج کل چل رہی ہے فریش ٹرالے ڈرائیور باست دے کسی کئی ویڈیو جو آگ چکے ہیں اچھے جے ایجنسی اللہ کل جاؤ اچھے جے ایجنٹ نو کابو کرو اسنو روپیہ داس پندرہ ہزار اڈواس دےو نال انہوں پاسپورٹ دیاں کافیاں دیو مکمبل جو سن دست ہو کہ بھائی ساڑا کیس جمع کروایا اگر تسنو جانا آدھ وہ دی وجہ یہ نہیں ہون دی ہے کہ ایجنسی اللہ یہ ایجنٹ توڑے کو لگر کو پیسے دس پندرہ ہزار رپے پھڑ دا پیا تو وہ دی وجہ رکم نہیں ہے دس پندرہ ہزار ٹھیک ہے نا وہ اس طرح ہون دا کہ گلے بندوں نے چنتوں ہون دی توڑے کام کروانا دی کیوں کس طرح کام کر دا کتنا فاسٹ کر دا ہے جہ خالی صرف ایجنٹ نو میلے کے آ جاؤنا کہ یار سان ویزا لینا کوئی سان ویزا دا پرسیجر دا تو وہ توڑے کام کروانا کرا کروانا لیکن توانا انہیں ویزا اتنا جلدی کو نہیں شکرنا ہے کیونکہ انہیں کل آلریڈی پہلے پاسپورٹ لوکان دے پیسے آئے پہن انہیں وہی بندے بولانے ہیں انہیں دی میڈیکل کروانا انہیں دی بھی سیلیکشن کروانے ہیں جیرے توسے دس پندرہ ہزار رپے دیوانا وہ آٹومیٹیکلی دو ویزا سٹیمپنگ ہوندہ وہ دس پندرہ ہزار رپے کہ فیری فائیل ایجنسی جاؤ جیرے بندہ بھروسیہ آل ہو گئے توڑے پیسے آیا نا میں نے کہا لنہیں تس ہی لاکھ دو لاکھ چمہ کریں توڑے کم اس کم پیسے آیا نا آئیو جی کسے بندے کل جا کے ویزا سٹیمپ کروانا اور ہک میں اس ٹیم میں بڑا یاد ہے میں باہر میں میں نے ایک ویڈیو اولوڈ کی تھی ہے میں آکھ ہے کہ میں ویزے مہن گئے ہو گئے لیکن میری اس ٹیم بندے ہیں تقریبا میرا خالے سیریس کوئی نہیں لئی اس ٹیم ویزے در ریٹ وی خلو پونے پانچ تو لیا کے پونے چھے تک ریٹ پہنچ کے ان فریش بندے دیں لیکن میں اس ٹیم گالے کیتی ہے میری گالتے ہیں تقریبا میرا بندے سیریس کوئی نہیں لئی اس گالوں اور میں ایک اور بھی دن گالہ کر دیں اچھا ویزی اور بھی مہنگے ہونے نہیں اگلوی ذہنے را خلو وہ دور چلے گئے ہیں اٹھائی تینہ لاکھ ساڑے تینہ لاکھ تک ویزے میرے جاسی ہیں یہ چار تقسان ویزے فلانا بندہ دے رہے ہیں سب جھوٹ ہے یار پاکستان دے وی چھے لکڑا نا دا سب تو اے نظام انہا لوکا انجنسیاں پھڑے ہویا جنٹاں پھڑے ہویا جنسیاں چلو اچھی اچھی انجنسیاں پاکستان دے وی لیکن سب تو زیادہ جنٹاں دھوکھا دے رہے ہیں دو لاکھ روپے دا ویزا ڈائی لاکھ روپے دا ایڈل آدے سے فریش بندے جی فلانی کمپنی لے رہی جی جناب اتنی سیلری نکل رہی جناب فوری سیلیکشن فوری انٹرویو جناب انٹرویو جناب پاس کروا دیسان جناب سب جھوٹے یار انہاں جنٹاں کل کدی بھی نہ پھاس ہوئی انجن لوکاں کل یہ ساڑے بندے تے بلکل بولے بولے بھئی لاکھ لاکھ روپے پنجاہ 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 روپے دے دیسانے پاسپورٹ موڑ کے انہاں بندہ لبدا دینا پاسپورٹ کاغذ مل دینا واپس بندے نو موڑ دوبارہ ایف آیاں کٹھوا کے نمیں پاسپورٹ بنوارا ہے اسے لہٰذا انہاں لوکاں کل نہ جاؤو اچھے جی جنسیاں لجاؤو جنسیاں اچھی ہیں اچھی ہیں پاکستان بڑی ہیں ٹاپ کلاس دینا بڑی ہیں بھروسے آلیاں بندے نو پتو ہندہ ساڑے پیسے کتے بھی نہیں جاندے اس تباد اپنا اچھے جی جینٹ کو لچاؤو جینٹلمن پتا ہے جینٹ توڑے کو دس پندنہ زار پر فالتو لےنا ہے لیکن کم 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 تک راندان زائد نہیں توڑے پیسے بیندے میں اچھے چھے جیلی معلومات ہیں میں توڑے میں سوست شیئر کیتی ہے جیڑے بھائی ساٹے پا دینا یہ تک بھجدہ درکدے صرف کیونکہ ویزا لینا تل لینا تل لینا ریٹ کیے پہلے ریٹ پوش لیسن جی ریٹ دس ہو جی ریٹ دس ہو بھائی ریٹ نہ پوچھو آج کل جاؤ اپلائی کرو بس جگہ بھی پیسے بندے چاہ لیندہ چاہ کے اپلائی کرو آخر اتھے جا کے کمانے ہی دھین پھر دو سال کمانے کوئی دو سال بانا دھنے کون نہیں تھے باہر جا کے کرزے بھی لائے بیندن مطلب صرف گل کرن دے صرف اے چیز نا سوچو کہ ریٹ بڑے اتھے ہو گن یار چل دو چار منہ ہور ویٹ کر لینے اس طرح نہ کرو اس طرح کوئی ریٹ تلے نہیں اونے ریٹ دین بے دن اتھے جا رہے ہیں آج ہور بھی اتھے جا رہے ہیں اور دنیا جا بھی رہی ہے یہ نہیں کہ دنیا کو نہیں جا رہی ہے دنیا کافی سری جا رہی ہے باقی انشاءاللہ نیکس ویڈی جو ملقات کردیں آنے قریب ایک ویزن دیتون اپ ڈیٹ دینے ہیں سری اور بھی ویزی آرہین یورپ دے بھی ویزی بھی انشاءاللہ پہنچو ہے ایسے تھوڑے دن تک خاص کا رومانیہ دے آج کل ویزی چالدرن ساڈے کور بڑے اچھے اچھے ویزی آرہین رومانیہ دے وارک ویزی دو سال دا ویزا لگ ری آج کل رومانیہ دا پاکستانی آئی کل رومانیہ زور دیتو ہے کافی سارا اور انشاءاللہ اس دے بھی اور باقی انشاءاللہ ویزی اور بھی اچھے اچھے آرہین ڈرائیور دے بھی انشاءاللہ بہت جال دے انشاءاللہ ویڈیو بھی اپلوڈ کر سان ڈرائیور واسطے میں آکھا چالے چھوٹے 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 ہیں جڑے اپنا گلنہ بات نداستی میں اپنے بندیاں نو تاکہ نا چیزیں تو تھوڑا متحادر ہیں خاص کا تھگا 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 کھولو ذہن واندہ صاف ہو بنیے کہ باقی بھائی ریٹ اٹھتے تلے ہیں بھائی کام بھائی اٹھتے پٹے ہویا اے بھی ذہن چمکن توڑیچ کارٹی تھی یہ گلنہ ساریاں ٹھیک ہوگا اپلائی کرنے طریقے بھی تو انداز دیتے ہیں باقی انشاءاللہ ویڈیو بھی اپلوڈ کر ساں کہ دو چار دن تک ٹرائیوراں واسطے بھی کہ ٹرائیور ویزی اکیڑے اکیڑے اچھے اچھے اکمپنی دے آرن این تے ویزی آرن ہونے بھی ڈمپ رہے ہیں دے ویزی آئے لیکن سیلری اچھی ہیں کوئی نہیں سیلری پیکج اچھا نہیں ہیں ٹرپ سسٹم انہیں نہیں ہیں انہیں پھر میں بھیجڑنا نا چاہتا میں نے یار پھر ساڑے بندے تھے جا کے نا پھر ساڑے بھیجڑنا نا ہور اور گلہ کر دیں انتبار بھیجڑنا اور انشاءاللہ چکر میرا لگ در اندھا لاہور ہوئی تقریب بندے تین دن بعد دو دن بعد چار دن بعد پکا میں آپ چکر ماردان جا کے جنسی تلاہور جاننا اس سے واسطے جاننا کہ یار چلو کوئی نہ اپ ڈیٹ آن دی رہے ویٹ اپ ڈیٹ آ کے اور اپلوڈ کر دیئے تو اندھا سیے بھائی ویزی آن دے جان دے رہن دن اور ویزی جس ٹیمی بھائی ہون میں آسن ضرور ویڈیو بنا سا جیڑے بندے میں واتس اپ دے میں رابطہ کر دیں اندھا میں فوری فور اطلاع کر دیں کہ بھائی ویزی آئے ہوئے نے جاؤ بھائی اگر میں آج دس سن ویزی ہون جس ٹیم دے میں ویڈیو میں لوڈ کر رہی ہیں تقریبا پانچ دے ٹیم ہو گیا پاکستان ٹھیک ہے پانچ دے دس سن کے بھائی صبح نو مجھے پہنچنا لاہور تو بھائی او بندے آ دن یار جنٹ دس سنے اور جنٹ دس رہنے دا تا مقصد یہ ہی ہوندہ اپ ڈیٹ جنٹ آئی ہے ار جنٹی دسنا کیوں کہ تسویں صبح اپلائی کیتے کرو دس پندرہ ہزار پہ توڑا کیتے ہیں نہیں نا دس پندرہ ہزار پہ دوسری میرے کو لے لاؤ اگر کسی تواڑے ساڑے بھروسے لے بندے کو تواڑے پیسے بننے پاس سے میں دس ہو کہ بھائی میں فرانی جگہ تھی تواڑی جی ریفرنس پیسے دیتے ہیں بھائی تواڑے میں گالوی کرائی ہے میرے بندہ پیسے پندرہ ہزار کھا گیا دا سزار اور میں پیسے میرے کھل رہ لے میں پیسے دوڑے نہ کھانے دیں در کسی جگہ تھی بھی لیکن اپنے نمبر لواو ٹھیک ہے اپنے ٹوکن لواو سلیکشن کرو آپ نی بھائی تریقہ لڑا نا وہ کرو تریقہ لماوان دا خالی کرایا بھار کے جاندہ کوئی فائدہ نہیں ہے باکہ نشترہ نیکسٹ ویڈیج ملقات کرتے ہاں اللہ حافظ